بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ظلفکار میر اور آج لے کر آیا ہوں چکوال کی سائیکل کہانی کیام پاکستان سے قبل یہاں چکوال میں محض تین دکانیں وہ ہوا کرتی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سب سے بڑی سواری تانگا یا گھوڑا ہوا کرتی تھی اور لوگ اسی کو استعمال کرتے تھے سائیکل کچھ زیادہ سائیکلیں چکوال میں نہیں تھی اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سکھ اور دو ہندو جو ہے وہ پاروار کرتے تھے سائیکل کا اور وہی خرید و فروغ کے معاملات دیکھتے اگر کسی کی سائیکل پنکچر ہو جاتی تو اس کو پنکچر لگا دیتے اس وقت بٹالا انجیننگ کوپنی وہ ہوا کرتی تھی اور وہی سائیکلیں تیار کرتی پھر پاکستان بن گیا پاکستان بنا تو یہ جو بیکو ہے یعنی بٹالا انجیننگ کوپنی یہ پیکو میں تبدیل ہوگی یعنی پاکستان انجیننگ کوپنی کا اس نے روب دھار لیا اور پھر سائیکلیں بننا شروع ہوگی شروع میں اگر دیکھیں تو سائیکلیں جو ہے اس وقت لوہے کا گھوڑا بھی کہا جاتا تھا سائیکلوں کو کیونکہ اس وقت گھوڑے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے سواری کے لیے استعمال ہوتے تو سائیکل جس نے جس نے مانگنی ہوتی تھی تو وہ عرف عام میں لوہے کا گھوڑا کہہ کر بھی وہ بلاتے تھے کہ آپ کے پاس موجود ہے تو دے دے لیکن جساں میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے سائیکلیں کم تھی پھر پاکستان بن گیا اور پچاس سے ساٹھ کی دھائی کے دوران سائیکلوں میں بس تدریج اضافہ ہوتا گیا لوگ اس طرف مائل ہوئے لیکن اصل انقلاب وہ ساٹھ میں شروع ہوا انیس سو ساٹھ میں سائیکلیں جو ہے وہ بکسرت چکوالیوں کے پاس آئی اور وہ بتدریج گھوڑے اور تانگے سے وہ سائیکلوں پر منتقل ہوئے اس وقت ہم اسی جگہ موجود ہیں یہ بھون چوک ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو کبھی سائیکلوں کے حوالے سے ہب گوا کرتی تھی ویسے اب بھی یہاں دکانیں موجود ہیں لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب بھی کسی کو سائیکل کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ یہیں آتا اس مارکیٹ کے باہر میں موجود ہوں یہاں پر اس وقت موجود ہوتی تھی پاکستان سائیکل ورکس پنجاب سائیکل ورکس کازی سائیکل سٹور اور زمیدارہ سائیکل سٹور یہ چار دکانیں اس مارکیٹ میں ہوا کرتی تھی اسی طرح ساتھ ایک اور مارکیٹ ہے بھون چوک کے ساتھ ہی وہاں پر ابتدا میں سائیکلوں کی جو دکانیں موجود تھیں اس میں عزیز سائیکل سٹور شان سائیکل سٹور پنوال سائیکل سٹور اور ساتھ ساتھ پھر بعد ازاں گلستان سائیکل سٹور بھی بن گیا اور یہ گلستان صاحب وہی تھے جن کی یہ جگہ تھی جنہوں نے یہ مارکیٹ بنائی اگر ہم عمومی طور پر چکوال کی بات کریں تو اس وقت ان جگہوں کے علاوہ بھی مقبول سائیکل سٹور بڑا اب بھی مقبول ہے یہ نام اب بھی لیا جاتا ہے آرہ بزار سے آپ نکلیں تو بالکل یہ سامنے ہوا کرتی تھی مقبول سائیکل سٹور جو کہ اب مقبول چوک کے نام سے مشہور ہے اسی طرح اگر غلہ منڈی روڈ کی طرف جائیں جہاں اب وائس سکول بھی موجود ہے وہاں پر بھی ایک سائیکل سٹور وہ موجود تھا جبکہ جیلم روڈ پر خاکسار سائیکل سٹور اور بٹ سائیکل سٹور وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے لیکن اس میں طلگانگ روڈ پر جہاں آج کل الائنس ٹرائیول کا اٹھا موجود ہے الائنس ٹرائیول موجود ہے بالکل اس سے ساتھ ہی ایک دکان ہوا کرتی تھی اور یہ دکان بھی گھر کے انٹرس یعنی ڈیوڑی میں قائم کی گئی بابا چوغتہ اس وقت موجود ہوا کرتے تھے اور ان کا ایک بورڈ بائے رکھا ہوتا تھا جیسے ہی صبح ہوتی تو وہ بورڈ بائے رکھ دیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دکان کھل گئی ہے اور بورڈ پر بڑی دلچسپ تحریر تھی کہ کہاں جا رہے ہو کہاں جانے کا خیال ہے بیمار سائیکلوں کا یہی اسپتال ہے بابا چوغتہ بڑا عرصہ تک یہ خدمات سر انجام دیتے رہے اسی طرح موجودہ بون روڈ کی ہم بات کریں تو یہاں پر پیلوان سائیکل سٹور کے نام سے بھی اس وقت وہ ایک دکان موجود تھی اور پیلوان صاحب بد ہوا کرتے تھے خود اس کاروبار سے منسلک تھے یہ تو ایک عمومی خاکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ وہ جگہ تھی یہ وہ دکانیں تھی جو اس وقت بڑے بیوانے پر وہ کام کیا کرتی تھی اب ذرا آتے ہیں سائیکلوں کے ریٹ کی طرف پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پنکچر کا اس وقت پنکچر لگانے کا ریٹ اس وقت کیا تھا تو اس وقت یعنی میں انیس سو ساٹھ کی بات کر رہا ہوں اس وقت پنکچر لگانے کا محض چار آنے وہ لیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت جو سائیکل کی قیمت تھی وہ محض اڑھائی سو روپے تھی اور یہ سائیکلیں بھی کوئی عام سائیکلیں نہیں تھی یہ سوراپ بھی تھی یہ رستم بھی تھی اور یہ جساں میں نے گزارش کی ہے کہ پیکو کوپنی کی بنائی ہوئی وہ سائیکلیں ہوا کرتی تھی لیکن یہاں پر بھی سٹیٹس سیمبل وہ موجود تھا اور ریلے سائیکل جس کے پاس ہوتی تھی آپ سمجھ لیں اس کے پاس مرسڈیز ہے ہرے رنگ کی ریلے سائیکل عمومی طور پر جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ لے کر آتے اور ان کے وہ جو بھی شخص اس ہرے رنگ کی سائیکل پر سوار ہوتا تو سب جان لیتے تھے کہ یا یہ باہر سے آیا ہے یا اس کا کاروبار بڑا اچھا ہے اسی طرح پھر سوراپ رستم اور دیگر ناموں سے جو سائیکلیں موجود تھی ان کی بھی بڑی قدر و منزلت تھی ان کی بھی بڑی قدر و قیمت تھی یعنی آج کل کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر دیگر جو اور کاریں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا درجہ بلکل ایسا ہی تھا اٹھائی سو روپے انیس سو ساٹھ میں اس کی قیمت اور یہ عمومی طور پر لوگ لاہور اور راولپنڈی سے یہ خرید کر لاتے تھے یہ اس وقت تک کی جو سائیکل کہانی ہے یہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر کے درمیان گھوم رہی ہے یعنی اس وقت جو ریڈ میں نے آپ کو بتائے ہیں سائیکل اٹھائی سو روپے میں مل جائے کرتی تھی ساتھ ساتھ رنٹے سائیکل کا بڑا کاروار ہوا کرتا تھا آج کل تو رنٹے کار ہے اس وقت سائیکل ہی کار ہوا کرتی تھی اس لیے رنٹے سائیکل وہ ایک بڑا مقبول بزنس تھا اور تقریباً یہ تمام جو سائیکل والے ہیں جو ان کی سائیکلیں ان کے پاس پرانی ہوا کرتی تھی ان کو ذرا لش پش کر کے تو اس کو استعمال کرتے تھے اور اس وقت ایک گھنٹے کا محض چار آنے لیا جاتا تھا یعنی اگر آپ نے سائیکل کرائے پر لینی ہے تو چار آنے پر گھنٹے پر یہ سائیکل دستیاب تھی اسی طرح اگر آپ کہیں اور شہر سے آئے ہیں اور اپنے آپ نے گھو جانا ہے لیکن شام ہو چکی ہے اور اس وقت آپ کے پاس کوئی اور سواری دستیاب نہیں ہے جساں آج کل رکشے دستیاب ہیں تو اس وقت یہ کرائے پر سائیکلیں مل جایا کرتی تھی آپ کسی کی بھی زمانت کسی کی بھی گھرنٹی وہ دلوا کر سائیکل کرائے پر حاصل کرتے اور پھر پوری رات کا تقریباً ڈیڑھ روپیہ وہ ادا کیا جاتا تھا تو یہ ایک وزیر بزنس تھا اور بالکل اس طرح جہاں ہم موجود ہیں صبح کے اوقات میں یہاں تقریباً لائن میں آٹھ سے دس پراتیں وہ پڑھی ہوتی تھی اور وہ جو پرات ہے وہ جو بالٹی ہے وہ تازہ پانی سے بھری ہوتی تھی ساتھ پنکچل لگانے کا سمان رکھا جاتا تھا یعنی یہ گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے یہ پورا ایک انتظام یہ ہمارے اسی جگہ پہ اس وقت ہوتا تھا یہ میں ساٹھ اور ستر کی دھائی کی بات کر رہا ہوں اب کہانی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں جی ناظرین چکوال کی سائیکل کہانی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جساں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً سات بڑی دکانیں یہ بھون چوک کے قریب ہوا کرتی تھی اس وقت سائیکل کے کاروبار پر قاضی برادران چھائی ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنوال سے تعلق رکھنے والے چاچا نظر محمد اور چاچا شیر محمد یہ دونوں بھائی بھی بھرپور انداز سے کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ سفارج خان اور پھر جساں حاجی گلستان صاحب کا میں نے ذکر کیا یہ وہ لوگ تھے کہ چھن نے بھرپور انداز سے وہ سائیکل کا کام کیا دکانیں بنائی اور اس وقت لوگوں کے لیے وہ سرویسز دی اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہ کہانی کو ہم اب اسی کی دھائی میں لے آتے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ایک اس سٹوری کا منفرد کردار مجید ہوا کرتا تھا مجید سائیکل سٹور کے نام پر کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ان کی دکان ہوا کرتی تھی اور پھر یہ وہ گلی موجود ہے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون کے یہ بیک سائیڈ پر گلی ہے یہ اس وقت جو مجید سائیکل سٹور ہے یہ وہ بڑے بھرپور طریقے سے اس کو استعمال کرتے تھے یعنی جساں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رنٹ سائیکل کا بڑا ایک بزنس ہوا کرتا تھا بڑے تو سائیکلیں لے کر اپنے کام سے نکل جاتے لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ جب سائیکل لینے آتے تو مجید صاحب ان کو سائیکل صرف اس شرح پر دیتے کہ آپ نے اس گلی سے پاہر نہیں نکلنا یہ بڑی زبردست ان کا قدم ہوا کرتا تھا کیونکہ اس سے بچوں کی بھی حفاظت ہو جاتی اور وہ بھی نظر رکھنے میں کامیاب ہوتے بازو پر تین گھڑیاں باندھے یہ بڑا منفرد کردار تھا اور بڑا ہی جولی طبیعت کے یہ مالک تھے جن کو بھی یاد ہے مجید سائیکل سٹور یا مجید صاحب تو وہ یقینی طور پر ان کے لبوں پر بھی حسی آگئی ہوگی یہ اس وقت کے بڑے بھلے اور بڑے اچھے وہ کریکٹر تھے بہت ہی زبردست یہ لوگ تھے جنہوں نے اس کاروبار کو بھی آگے بڑھایا اور لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے تعلقات بھی پیدا کیے شکوال میں اس وقت بھی سائیکل کا کاروبار ضرور ہو رہا ہے لیکن وہ عروض تو نہیں ہے بارہر اس وقت بھی شان سائیکل سٹور ایک بڑا نام ہے اس کاروبار میں وہ موجود ہیں میتاب صاحب اس کو چلا رہے ہیں میتاب سائیکل سٹور کے نام سے وہ پہلے بھی ایک دکان موجود تھی لیکن اب اسے ذرا اس کاروبار کو وسیع کیا گیا ہے اسی طرح تین چار اور دکانیں بھی یہاں موجود ہیں لیکن جس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کاروبار وقت کے ساتھ ساتھ وہ دم توڑتا جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ سائیکل کی طرف آئیں اور سائیکل کے ٹریک بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگ محفوظ طریقے سے سائیکل چلا سکیں اور کسی بھی خدانہ خادثہ حادثے سے بچ سکیں تو اگر سائیکل ٹریک بنا دیے جائیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا لوگ اس طرف وہ ضرور آئیں اسی روڈ پر آگے ایک اور کریکٹر بلہ سائیکل ورکس وہ بھی اس وقت سائیکلیں لے کر آئے انہوں نے بھی سائیکلیں کرائے پر دینے کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بھی توجہ حاصل کر لی غرض یہ کہ یہ وہ دور تھا کہ جب سائیکلیں برپور طریقے سے لوگوں کو روزگار بھی دے رہی تھی لوگوں کے لیے آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں وہ سب سے آپ کہہ لیں کہ بڑا ذریعہ بنی ہوئی تھی اور یہ اس وقت بڑا استعمال تھا ہے ان کا لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ جو چیز ہے یہ جو کہانی ہے وہ دم توڑنا شروع ہوگی اور سائیکل جو ہے وہ غائب ہوتی گئی اور بتدریج موٹر سائیکل نے اس کی جگہ لے لی اگر ہم آج چکوال کی بات کریں تو ہمیں خال خال نظر آتا ہے کہ کوئی سائیکل پر سوار ہو اسے بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں حالانکہ کتنا زبردست ہے یہ آپ کی مفت کی ایکسرسائز بھی ہے اور کوئی پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں ہے پیٹرول جتنا مہنگا ہو چکا ہے تو ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ پوری قوم کو سائیکل پر ہو جانا چاہیے لیکن جب پیٹرول سستا تھا جب یہ سارے جو ذرائع سستے تھے اس وقت تو قوم سائیکل پر تھی اور آج جب پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں آج ہمیں سائیکلیں نظر نہیں آتی اس کی ایک بڑی وجہ قیمت کی بھی ہے جسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ساٹھ کی اور ستر کی دھائی میں اڑائی سو روپے میں سائیکل مل جایا کرتی تھی اسی کی دھائی تک یہ پانچ سو روپے میں دستیاب تھی لیکن آج اگر چکوال سے یہ آپ پتہ کریں تو عام سی سائیکل بیس سے تیس ہزار روپے میں وہ مل رہی ہے اور باقی اگر سپورٹ سائیکل آپ نے لینی ہے تو پھر اچھا خاصا بینک بیلنس آپ کا ساتھ جائے گا تو یہ ساری صورتحال ہے ایک سائیکل جو اڑائی سو روپے میں تھی آج وہ سفر دہ کرتے کرتے چالیس ہزار تک پہنچ چکی ہے اور وہ بھی ہمیں خال خال نظر آتی ہے جہاں تک سوراب کا اپنی کا تعلق ہے جو بڑی زبردست سائیکلیں بنایا کرتی تھی وہ کرونا تک تو اس کا وجود پر قرار رہا تین تیس سو سائیکلیں وہ روزانہ تیار کر رہی تھی لیکن کرونا میں وہ ایسی فیکٹری بند ہوئی کہ ابھی تک کھل نہیں پائی باقی بتدریج نئی اور کا اپنیاں بھی آئیں لیکن اس وقت جو بزنس ہے وہ تو موٹر سائیکل کا ہے چائنہ کے موٹر سائیکل موجود ہیں اسی طرح دیگر اور مشہور کپنیاں ہیں ان کے موٹر سائیکل موجود ہیں لوگوں کی بھی اس میں زیادہ دلچسپی ہے لیکن جو اصل دور سائیکل کا تھا اور جس طرح اس نے نہ صرف لوگوں کی صحت کا خیار رکھا بلکہ وہ جیب پر بھی بھاری نہیں پڑی کاش وہ دور لوٹ آئے موسیقی موسیقی